اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کلاس پائیو کیسے ہیں آپ سب بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہر قدم کامیابی آپ کا مقدر بنائے اور دنیا اور آخرت کی بے شمار کامیابی آپ کو نصیب فرمائے آمین تو بیٹا ماہ رمضان ماہ رمضان کی برکتیں نعمتیں اللہ تعالیٰ کا بہت فضل کرم ہیں ہم سب پہ تو یہ دعاوں کی قبول ہونے کا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائی سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دلائے آمین اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو بچوں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ عیدین بہترین اسلامی دہوار چونکہ ابھی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس سے آگے عید کا موقع ہے آپ سب کو پتا ہے اور آپ بہت انٹرسٹ کے ساتھ اس سبق کو سنیں گی بھی تو بٹا ایسا ہے کہ آج میں آپ کو عیدین کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہمارے اسلامی دہوار جو ہیں وہ یہ کس طرح آئے اور کیا ہے سب سے پہلے تو ہم عید کے لفظی معنی سمجھیں گے کہ عید کے لفظی معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے تو یعنی یہ دن چونکہ ہر سال آتا ہے اس لیے سے عید کا دن کہتے ہیں مسلمان سال میں دو عیدیں مناتے ہیں یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کی خوشی کے تہوار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ کے لوگ سال میں دو دن خوشی منایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے ان دنوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمانہ جہلیت میں ان دنوں میں خوشی مناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے بدلے میں تمہیں دو بہترین دن ادا فرمائے ہیں یہ دن عید الفطر اور عید الاسحا کے ہیں تو بیٹا عید الفطر کیا ہے عید الفطر رمضان المبارک کے روز مکمل ہونے کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے پتہ ہے نا سب کو ابھی آنے والی ہے نا عید الفطر جس کو آپ چھوٹی عید کہتے ہیں یہ عید رمضان المبارک کے روزوں کا انام ہے اس موقع پر مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں فطرانے کی وجہ سے غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں بیٹا یہ فطرانہ جو ہے یہ پیسوں کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے اور پھر ہم اپنے جو ایسے لوگ جو کہ غریب مسکین ہیں ہمارے اردگرد جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو یہ دے کر تو اللہ تعالی سے ایک تو ہمیں اس کا عجر بھی ہوتا ہے اور اس طرح غریب لوگ بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے عید الازا ایک اور بات میں آپ کو بتانا یہاں پہ چاہوں گی کہ بچوں کے لئے دونوں عید کی بہت خوشی ہوتی ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ اس موقع پر جہاں ان کے نئے کپڑے آتے ہیں وہیں انہیں عید الفطر پر بہت سی عیدی بھی تو ملتی ہے جبکہ عید الازا یا قربانی کی عید پر ان کی ساری توجہ جواب کی ہوتی ہے نا وہ قربانی کا جانور ہوتا ہے اور اس کی قربانی ہوتی ہے تو بیٹا اب عید الازا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی عید الازا قربانی کی عید کو کہتے ہیں یہ دس جل حجہ کو منائی جاتی ہیں اور مسلمان اس دن اللہ کی راہ میں مختلف جانور قربان کرتے ہیں اس دن مسلمان جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں اور قربانی کا بے حد عجر و ثواب ہے ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں رحیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی یعنی جانور کے اوپر جو ایک بال ہوگا نا اس کے بدلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرمائیں گے دیکھیں کتنا بڑا عجر ہے اور پھر مسلمان نماز فجر ادا کرنے کے بعد دیر کی نماز کی تیاری کرتے ہیں نہ دو کر نئے کپڑے پہن کر خوشکو لگا کر عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور ان کے لبوں پر صرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور حمد و سنا ہوتی ہے اور وہ بلند آواز میں تکبیرات ادا کرتے ہوئے جاتے ہیں تو بچوں عیدین کے ذریعے مسلمان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقوں مضبوط کرتے ہیں ان کے ذریعے مسلمانوں کی طاقت اتفاق اور اتحاد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کبھی ذریعہ ہے مسلمان عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کرتے ہیں جو کہ مستحق افراد کی امداد اور خبرگیری کا باعث منتا ہے اور عیدل اضاف کے موقع پر ہم غریبوں اور مساکین میں گوش تقسیم کیا جاتے اور اسی طرح انہیں بھی گوش کھانے کا موقع ملتا ہے اور نماز عیدین مسلمانوں میں اخوت محبت بہیچارے اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے تو بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ سمجھا گیا ہوگا آپ نے اس چپٹر کی خود ریڈنگ کرنی ہے مشکل الفاظ کو انڈرلائن بھی کرنا ہے اس کے علاوہ ہم مشک میں سے سوالات کے جوابات کریں گے جس میں سوال نمبر ایک ہے مسلمانوں کے کتنے تہوار ہیں اور یہ کب اور کیوں منائے جاتے ہیں جواب ہے مسلمانوں کے دو تہوار ہیں عید الفطر اور عید الحضاء عید الفطر رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور عید الحضاء سنت ابراہیم کی یاد میں دس سلحجہ کو منائی جاتی ہے سوال نمبر دو ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے غریبوں کو جو رقم دی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں جواب عید الفطر کی نماز سے پہلے غریبوں کو جو رقم دی جاتی ہے اسے فطرہ کہتے ہیں یعنی فطرانہ کہتے ہیں سوال نمبر تین ہے نماز کے بعد سب گلے ملتے ہیں یہ اسلامی حقوقت کی نشانی ہے کس طرح عید کی نماز عیدگاہ یا کسی کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد سب مسلمان گلے ملتے ہیں جس سے ان کی طاقت اور اتفاق کا اظہار ہوتا ہے یہ اسلامی اخوت ہے بچوں کو عید کی خوشی سب سے زیادہ کیوں ہوتی ہے جواب بچوں کے لیے عید کے نئے کپڑے ہاتے ہیں عیدی ملتی ہے اور عید الحضاء پر قربانی کے جانور کی خوشی ہوتی ہے سوال نمبر پانچ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے بارے میں کیا فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے تو بچوں آپ نے ان سوالات کے جوابات کو اپنی کلاس پر کاپی پر کرنا ہے پراپر مارجر لائن لگا کے اور بیٹا ان سوالات کو آپ کوشش کیجئے گا دو تین دفعہ دورائیں مجھے پتہ ہے آج کل تو عید ہی ہر ایک بچے کی توجہ کا باعث بنا ہوا ہے تو آپ کو یہ اچھے طریقے سے آ بھی جائے گا تو اس کو آپ نے رف کاپی پر پر کرنی ہے